سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گرمیوں کا سیزن ہے اور اگر آپ گاجر کا جوس اور شکندر کا جوس یہ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں اگر آپ ان کو اکٹھا لوگ ملا کے پیتے ہیں تو اس لیے حالانکہ سردیوں میں بھی پیا جاتا ہے لیکن گرمیوں میں خاص طور پر آپ کو بہت بہتر بھی لگتا ہے اور فائدے بھی دیتا ہے ان میں سے جو پہلا فائدہ ہے وہ آپ کی دل کی صحت کو ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیٹ روٹ یہ شکندر کا جو جوس ہے اس کے اندر ہوتے ہیں نائٹریٹ وہ جو نائٹریٹ ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں نائٹریک آکسائیڈ اور نائٹریک آکسائیڈ خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کو ریلیکس بھی کرتا ہے ان کو ڈائلیٹ یعنی کھلا بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں خون کا بہتر ہوتا ہے بلکہ ساتھ آپ کا جو بلڈ پیشر بھی کام ہو جاتا ہے اب بلڈ پیشر ایک ایسا رسک فیکٹر ہے دل کی بیماریوں کا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا بلڈ پیشر نارمل کی طرف رکھیں گے تو آپ کو دل کی بیماری یا دل کا اٹیک کم سے کم ہوگا تو ایک یہ فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کیرٹس ہوتی ہیں جو گاجریں ہوتی ہیں بڑا مشہور ہے کہ ان کے اندر بیٹا کیروٹین ہوتا ہے اب جو بیٹا کیروٹین ہے یہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے جسم کے اندر جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک سٹریس ہوتا ہے ہمارے جسم پہ اور جس کی وجہ سے جسم میں سوزش ہوتی ہے خون کی نالیوں میں سوزش ہے انفلمیشن ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں رکاوٹ آتی ہے تو جب وہ چیز کام ہو جائے گی تو اس سے بھی آپ کے دل کی صحت بہتر ہو جائے گی تو ان گرمیوں میں جو پہلی وجہ ہے کہ آپ کو گاجر کا اور شکندر کا جو مکس جوس ہوتا ہے وہ پینا چاہیے تو آپ کی دل کی بہتر ہوتی ہوئی صحت ہے اور دوسری جو وجہ ضروری ہے کہ آپ یہ جوس لیں بیٹ روٹ کا اور گاجر کا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو آنتوں کی صحت ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تین وجوہات ہیں پہلی تو یہ ہے کہ ان دولوں کے اندر فائبر ہوتا ہے چاہے کہ جوس میں ہم کہتے ہیں کہ کم فائبر ہوتا ہے کیونکہ پانی زیادہ ہو گیا ہے فائبر کام ہے اور ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اتنی اچھی کوالٹی کا فائبر ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو قبض نہیں ہوگی آپ کو اور کیونکہ پانی کا بھی ہم کہتے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے وہ آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا اور دوسرا فائبر کی موجودگی کی وجہ سے جو آپ کی آنتوں میں اچھے والے بیکٹیریاں ہیں ان کے لیے یہ فائبر جو ہے یہ پری بائیوٹیک یا فوڈ کا یعنی کہ بان جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیٹ روٹ ہے اس کے اندر بیٹین نامی کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ آپ کے جگر کے اندر چکنائی کو کٹھا نہیں ہونے دیتا اور فائٹی لیور کی طرف نہیں جانے دیتا جس کی وجہ سے آپ کے جگر کی جو صحت ہے وہ بہتر رہتی ہے اور تیسری وجہ کہ جو کیرٹس ہوتی ہیں جو گاجریں ہوتی ہیں تو بڑا مشہور ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جگر کی گرمی اکثر دوست نیچے کمیٹس میں پوچھتے ہیں کہ یہ گرمی کیا ہوتی ہے دیکھیں جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کو ہم عام زبان میں گرمی ہی کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کھانے کچھ ایسے کھا رہے ہیں یا آپ نے کچھ دوائیاں ایسی کھا لیتے ہیں انٹی بارٹکس جو ہے تو ان کی وجہ سے بھی جو سوزش انفلمیشن ہوتی ہے جس سے ایس جی پی ٹی نامی انزائم گرمی بڑھتے ہیں تو اس کو ہم عام زبان میں گرمی ہی کہتے ہیں تو جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گنے کا گاجر کا جوس زیادہ پیئے کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو گاجر کا جوس ہوتا ہے وہ ڈی ٹاکسی فیکیشن کا پروسس کرتا ہے کہ جو ایسی چیزیں جن کو نہیں ہونا چاہیے آپ کے جگر میں ان کو صاف کرتا ہے یعنی دوسرے نفذوں میں آپ کا انزائم واپس نارمل کی طرف جاتے ہیں انفلمیشن کام ہوتی ہے سیلز کی ٹوٹ پوٹ کام ہوتی ہے تو یہ تین وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیٹ روٹ یعنی چکندر کا جوس اور کیرٹس یعنی گاجر کا جوس آپ کے آنتوں کے لیے بہت اچھا ہے اور تیسری وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ کو ان دونوں کو استعمال کرنا چاہیے جوس کو وہ ہے آپ کی سکن کی ہیلتھ کیونکہ جو کیرٹس ہوتی ہیں جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان میں بیٹا کیروٹین ہے جو بہت زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے اب یہ انٹی آکسیڈنٹ جو فری ریڈیکل کی وجہ سے آپ کی جلد کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے آپ کو بچاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو رنکل بھی کم پڑتے ہیں اور آپ کی جو جلد ہے وہ جوان رہتی ہے یعنی جوان سے مراد ہے وہ ایسے رہتی ہے جیسے جوانوں میں ہوتی ہے تو بڑھتی عمر کے اثرات اس پہ کم سے کم نظر آتے ہیں اسی طرح سے جو بیٹ روٹ ہے اس کے اندر وائٹیمن سی کے ساتھ آئرن اچھی مقدار میں ہے اب اس سے نہ صرف یہ کہ کالیجن بڑھتی ہے وہ خاص پروٹین ہے سٹرکچرل پروٹین ہے جو آپ کی جلد کے لیے ضروری ہے اور اسی طرح سے بلڈ فلو بڑھتا ہے جلد کے اندر جس سے نیوٹریشن زیادہ سے زیادہ جاتی ہے پگمنٹیشن کام ہوگی نیچرل گلو رہے گا اور جو ڈرائنس خردراپن آپ کی جلد کے اندر رہتا ہے تو وہ بھی کام ہو جائے گا یہ وہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو بیٹ روٹ کا جوس اور گاجر کا جوس استعمال کرنا چاہیے دوستو اس کے بعد جو ایک اور فائدہ ہے وہ ہماری آنکھوں کی صحت کو ہے اور اس کی سائنسی وجوہات ہیں جو گاجر ہے آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ لوگ آپ کو بتاتے تھے آپ کو بزرگ بتاتے تھے بڑے بتاتے تھے کہ اپنی آنکھوں کی صحت کے لیے آپ جو گاجر ہے اس کا استعمال کریں گاجر کے جوس کا استعمال کریں اور پھر سائنس نے اس کی وضاحت یہ دی کہ جو گاجر ہوتی ہے اس کے جوس کے اندر یا اس کے اندر آپ کو ملتا ہے بیٹا کیروٹین جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے وائٹیمن اے کے اندر اور وائٹیمن اے آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے ایک نیوٹریشن ہے بہت بڑی تو جس کی وجہ سے آپ کی بینائی ٹھیک رہتی ہے آپ کو کیٹریکٹ نامی یعنی سفید موتی ہے جب وہ کم بنتا ہے اور اسی طرح سے بڑتی عمر کے ساتھ ایک میکیلر ڈی جنریشن نامی بیماری ہوتی ہے جس سے بینائی متاثر ہوتی تھے وہ کم ہوتی ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا جو بیٹ روٹ ہے اس کے اندر دو مخصوص قسم کے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم لیوٹین اور زی ایک زین تین کہتے ہیں یہ دو انٹی آکسیڈنٹ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ان کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ ہماری جو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے جس کو ہم ریٹینا کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ موجود ہوتے ہیں جب سورج کی شوائیں گزرتی ہیں یعنی کوئی بھی لائٹ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ روشنی کا ریفلیکشن ہوتا ہے ظاہر ہے اندھیرے میں ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں اس لیے نہیں دیکھتے لیکن وہ لائٹ گزرتے ہوئے ہمیں نقصان پچا سکتی ہے تو یہ جو نقصان ہے اس سے بچانے میں بہت اہم کردار ہے لیوٹین اور زی ایک زین تین کا جو چکندر کے جوس میں موجود ہوتی ہیں تو ان دو وجوہات کی وجہ سے آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں ان دونوں چیزیں پانچوے نمبر پہ ایک اور فائدہ جو ان دونوں کے استعمال سے ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو ہے جو ایکسرسائز کرتے ہیں جو ایتھلیٹس ہیں جو جم میں جاتے ہیں یا گھر میں بھی کوئی ورزش کرتے ہیں کسی دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہم انرجی ڈرنکس کے طور پہ یہ سوفٹ ڈرنکس وغیرہ پیتے تھے لیکن جیسے جیسے یوٹیوب اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آتے گئے تو ہمیں پتا چلا کہ ہمیں آرگینک انرجی ڈرنکس لینے ہم نے وہ چیزیں لینے ہیں جو قدرتی طور پہ ہیں جیسے کہ چکندر کا جوس اور گاجر کا جوس اب دیکھیں جو بیٹروٹ جوس ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ نائٹریٹ کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے جو نہ صرف یہ کہ آپ کے بلڈ پیشر کو کم کر کہ آپ کے دل کی صحیحت کو بہتر کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے جسم کے اندر انرجی کے پاور ہاؤسز ہوتے ہیں جن کو ہم میٹو کانڈریہ کہتے ہیں تو ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو بہت بہتر کر دیتا ہے جس سے جب آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سٹیمنہ بھی بہتر ہوگا اور وہ جو تھکاوت ہوتی ہے جو اس دوران آپ کو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو انڈیورنس جسے کہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیریٹس ہیں گاجروں کا جوس ہے اس کے اندر وائٹیمنز اور مینرلز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ انرجی بوسٹر کے طور پر کام کرتا ہے تو بہت سارے لوگ جن کو تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے کہ شاید وہ جو ایکسرسائز کرنے لگے ہیں تو اس دوران ان کو کمزوری ہو سکتی ہے تو وہ جب یہ استعمال کریں گے تو گاجر کا بھی اس کو فائدہ ہو جائے گا اور اسی طرح سے جو بیٹ روٹ ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور سب سے آخر میں اگر ہم بات کریں کہ چھتا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے مدافع تی نظام ہوتا ہے وہ کافی مضبوط رہتا ہے آپ کو پتا ہے آج کل سیزن ایسا ہے چاہے وہ سردیاں ہوں چاہے اب آج کل جو گرمیاں چل رہی ہوں تو چھوٹے چھوٹی وجوہات کی وجہ سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں کبھی وائرس کی وجہ سے کبھی الرجی کی وجہ سے تو کیونکہ آپ کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے اس ایمیون سسٹم کو یہ کیسے مضبوطی دیتا ہے کہ جو کیرٹس یا گاجریں ہوتی ہیں اس کے اندر وائٹمین سی ہے وائٹمین اے ہے وائٹمین کے ہے اور انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ایمیون سسٹم بہتر ہوتا ہے اسی طرح سے جو بیٹ روٹ ہے اس کے اندر بھی فولیٹ ہے اس کے اندر بھی وائٹمین سی ہے اس کے اندر بھی آئیرن ہے نہ صرف یہ کہ جو خون کے سرخ خلی ہے جنس کو ہم ریڈ بلیڈ سل کہتے ہیں وہ بہتر زیادہ منتے ہیں بلکہ آپ کا مدافعتی نظام بھی مضبوط ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ چھوٹی موٹی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں تو یہ وہ چھے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان گرمیوں میں آپ کو گاجر اور جو چکندر ہے اس کا مکس کر کے جوز پینا چاہیے تاکہ آپ کو یہ چھے فائدے ملے آپ کو پتا ہے دوستو اس چینل پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بھی ویڈیو اچھا لگتی ہے تو دوستو رشتہ داروں سے شیئر کرنے کے لئے نیچے آپشن ہے اس کو ضرور استعمال کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں